اسلام علیکم عزیزانے ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی رسیم صدقی ڈلی ایم آئی ایم سے پہت دنوں بعد آپ کے بیچ میں لائیو روبرو ہو رہا آؤں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتر پردیس کے چناؤ ختم ہو چکے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی پوری بہومت کے ساتھ اپنی سرکار بنا چکی ہے لیکن یقیناً بہت افسوس کی بات ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایک سخص پوری قوم کو کئی مہینے اتر پردیس میں رہ کر آواز دیتا رہا کہ مسلمانوں اپنے حق کو پہچانو اپنے حقوق کو پہچانو لیکن اتر پردیس کے مسلمانوں نے غلامی کو قبول کیا اور یقیناً میں اتر پردیس کے سی ایم یوگی عدیتینات نے جو کہی تھی اتر پردیس کے اندر کہ یہ اسی بیس کی لڑائی ہے یقیناً یہ اسی بیس کی ہی لڑائی تھی کیونکہ بیس والوں نے تو اکھیلیس یادو آپ کو یہ بتا دیا کہ اس بیس کی بدولت آپ ایک سو پچیس سیٹوں پر پہنچے کیونکہ اسی تو کہیں اور جا چکے تھے اور آپ مسلمانوں کو حصہ داری نہیں دینا چاہتے تھے اس لئے آپ نے بیریشتر اصد الدین اویسی صاحب سے گڑ بندن نہیں کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حصہ داری دینی پڑے گی اور مسلمان کی مجبوری ہے کہ مسلمان سرکار بدلنے کے چکر میں بی جے پی کو ہٹانے کے چکر میں آپ کے ساتھ آئے گا اور پھر سے آپ نے مسلمانوں کو بھیلایا پسلایا آپ سرکار تو نہیں بدل پائے لیکن یقیناً ان بیس نے یہ بتا دیا آپ کو کہ ہماری وجہ سے یہ سماج وادی ہے ہماری وجہ سے یہ بسپا ہے ہماری وجہ سے یہ کانگریس ہے نہیں تو ان پارٹیوں کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ بی جے پی کے ساتھ جا چکے ہیں ایک مسلمان ہے جو سیکلیزم کا جھنڈا لے کر تمام لوگوں کے جھنڈے اٹھا رہا ہے افسوس کی بات ہے میرے بھائی کہ میرے قائد بیریشتر اصد الدین اویسی صاحب آپ کے اتر پردیس میں گلی گلی چورائے چورائے آپ کے لئے آواز دے رہے تھے ان پر گولیاں چلی وہ مسلمانوں کو جگہ رہے تھے لیکن اتر پردیس کے مسلمانوں تمہیں انہیں مایوس کیا اور میں سب سے پہلے ان شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ان لوگوں کا جنہوں نے مجلس پر یقین جتایا اپنے ووٹ دیئے آپ کی ووٹ آپ کی محبت تھی وہ چند ووٹوں نے بھی یہ بتایا کہ آنے والا مستقبل مجلس اتحاد المسلمین کا ہے اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جس نے مجلس کو ووٹ دیا لیکن اتر پردیس کے مسلمانوں آج تم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر صرف سرکار بدلنے کی لالسہ تھی تمہارے اندر اتحاد نہیں تھا تم چیکتے تو ہو ظلم کے اوپر چلاتے تو ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ وہ ہو گیا لیکن آپ اپنے حالات نہیں بدل سکتے کیونکہ آپ کے حالات صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کا جھنڈا اٹھاؤگے دوسروں کے نعرے لگاؤگے دوسروں کی غلامی پسند کروگے سرکار تو نہیں بدلی میرے بھائی سرکار نہیں بدلی یوگی عدیت اینات پھر سے بہومت کے ساتھ آئے لیکن یہ جرور سمجھ میں آ گیا کہ اندوستان کے اندر اب اسی اور بیس کی ہی لڑائی لہے گئی ہے اگر بیس کو اپنی طاقت دکھانی تھی تو اپنی قیادت کو مجبوت کرتے اپنی قیادت کو ویدان سبا میں بھیستے میرے بھائی اپنے لوگوں کو بھیستے آج بھی یہ لوگ جو جیت کر مسلم نمائندے آئے ہیں 35 یا 36 جو بھی جیتے میرے بھائی وہ جا کر آپ کے حقوق کی بات نہیں کریں گے ویدان سبا کے اندر اور یہ آپ کو بہا خوبی معلوم ہے کیونکہ مجبپر نگر جب جل رہا تھا ابھی تو 36 ہے میرے بھائی اس سمجھ میں تو 72 تھے جب وہ 72 آواز نہیں اٹھا پائے تو یہ 36 کیا آواز اٹھائیں گے کم سے کم میرے بھائی اتر پردیس کے مسلمانوں بیہار کو دیکھ کے سیکھ لیتے کہ بیہار کے اندر پانچ آئے لیکن الحمدللہ آج کوئی مسلمانوں پر بات آ رہی ہے یا کسی بھی نائنصافی کی بات آ رہی ہے وہ پانچ کم سے کم اپنے آواز کو لے کر اپنی قیادت کو لے کر کھڑے تو ہیں بیہار کے اندر آپ لوگوں نے سارے محنت کو جایا کیا آپ نے بیارشتر رسد الدین صاحب کے امیدوں پر پانی فیرہ وہ آپ کے لئے لڑ رہے تھے میرے بھائی انہیں پتا تھا کہ وہ سی ایم نہیں بن سکتے لیکن وہ چاہتے تھے کہ کچھ چند لوگ تو جائیں ویڈان صبح کے اندر جو اپنی قیادت کو مجبوت کر سکے اپنی آواز کو اٹھا سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سماج وادی کے یہ دلے یا بیہ سٹی کے یہ دلے تمہاری آواز نہیں اٹھا سکتے انہیں معلوم تھا کہ بارتی جنتہ پارٹی آ جائے لیکن ہمارے اپنے جائیں گے تو کم سے کم اپنے حقوق کی بات کریں گے سرکار بدل گئی لوگ بدل گئے لیکن میرے بھائی اگر بدلی نہیں تو آپ کی حالت اور جو حالت آپ کی پہلے تھی وہ اب بھی رہے گی چیکتے رہنا چلاتے رہنا اور دیکھنا کی سماج وادی کے کتنے لوگ اور سماج وادی کے چنے ہوئے نمائندے آپ کی کتنی آواز ویڈان صبح کے اندر جا کر اٹھاتے ہیں آپ لوگوں نے میرے بھائی ایک امیت کو توڑا پورے ہندوستان کہ مسلمان اتر پردیس کو دیکھ رہے تھے کہ اس بار اتر پردیس کے مسلمان سمجداری کے ساتھ ووٹ کریں گے اس بار اتر پردیس کے مسلمان اپنی قیادت کو مجبوط کریں گے لیکن اتر پردیس کے مسلمانوں کو تو صرف غلامی پسند ہے جات برادری پسند ہے آج آپ لوگوں نے بتائیے اب اخلیس صاحب یہ بولیں گے کہ ہم نے بی جے پی کی اتنی سیٹوں کو روک دیا اگر اخلیس یادف صاحب اپنے بی جے پی کے سیٹوں کو نہیں رکھا مسلمانوں نے ان سیٹوں کو روکا ہے اگر آپ کے ایک سو پچیس سیٹوں ہیں تو مسلمانوں کی بدولت ہے آپ کے پاس ووٹنگ پرسنٹ اٹھا کر دیکھئے بیس پرسنٹ مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا آپ کے لوگ کہاں گئے آپ کے یادف کہاں گئے آپ کے جات کہاں گئے آپ کے تسوا کہاں گئے یہ تمام لوگ بی جے پی میں جا چکے تھے لیکن مسلمان تاکہ نہیں سرکار کو بدلنا ہے بی جے پی کو ہٹانا ہے تو کم سے کم آپ کے ان 125 سیٹوں کا کوئی حق دار ہے تو وہ مسلمان ہے اور لیکن آپ مسلمان کی بات نہیں کرو گے آنے والے ٹائم میں آپ پھر سے اپنی آپ کو مجبوط کرو گے مسلمانوں کی قیادت آپ کو نہیں چاہیے تھی اس لیے آپ نے بیریشتر عصد الدین اویسی صاحب کے ساتھ گڑ بندن اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو معلوم تھا کہ اس بار مسلمان ایک طرف آپ کو ووٹ دیں گے اگر بیریشتر عصد الدین اویسی صاحب کے ساتھ گڑ بندن کری تو دو چار دس سیٹ اگر مجلس کیا گئی تو وہ حصہ داری کی بات کرے گی ویدان صبح میں جا کر اور آپ نے مسلمانوں کو بے وقوب بنایا کہ آ رہے ہیں اکھلیس آ رہے ہیں اکھلیس کہا گئے مسلمانوں اکھلیس کہا گئے آپ نے تو دری بچھانے کا کام کیا آپ نے ایویم کو روکنے کا کام کیا آپ نے گھر سے لے کر اپنی دعاوں تک اکھلیس کو جتانے کی کوشش کری لیکن اکھلیس سرکار نہیں بدل سکتا میرے بھائی اور کوئی بھی یہ سیکولر جماعت کے اندر اتنی اب طاقت نہیں جو بی جے پی کو روک دے آپ دیکھئے چار راجیوں کے اندر پھر سے بی جے پی محمد کے ساتھ آئی کیونکہ اب کانگریس کے اندر دم نہیں ہے کسی بھی سیکولر جماعت کے اندر دم نہیں ہے جو بی جے پی کو روک سکے لیکن کم سے کمات کے اندر یہ دم ہے کہ آپ اپنی قیادت کو مجبوط کر سکتے ہو آپ اپنے آپ کو مجبوط کر سکتے ہو لیکن آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مجبوط کرنے کی کوئی چمتہ نہیں کسی بات کی فکر نہیں افسوس ہوتا ہے میرے بھائی بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ایک مرد مجاہی دکھن کی سرزمی سے آپ کے اتر پردیس میں آ کر مسلمانوں تمہیں تکبیر کا نعرہ لگوا کر کہہ رہا تھا اتحاد لاؤ اتحاد لاؤ متعید ہو جاؤ کچھ چند تو سیٹے دو کم سے کم تمہیں یہ احساس ہو کہ وہ چند لوگ جا کر تمہارے لیے کیا کام کر سکتے ہیں ارے دو چار پانچ بھی جیتا دیتے ہیں میرے بھائی تو کم سے کم تمہیں یہ آگے دیکھتا کہ وہ پانچ لوگ اتر پردیس کے اندر ویدان سبا کے اندر آپ کی کیسی آواز اٹھا رہے ہیں روڑ پر آپ کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن آپ کو صرف سماجوادی کی فکر تھی آپ نے بسپا کو ووٹ دے کر اپنا خراب کیا آپ نے سماجوادی کو جتا کر لیکن سرکار کہاں بدلی بابا تو پھر سے بلڈوزر لے کر آ گئے نا میرے بھائی نام بھی رکھ دیا بلڈوزر بابا بلڈوزر تو چڑھائی کرے گی آپ پر اکھیلیس آئیں گے روکنے دیکھتے ہیں آپ بھی آپ بھی ہو ہم بھی ہیں کہ آپ دیکھئے گا پھر سے وہی حالات کیونکہ میرے بھائی چیکتے چلاتے رہو گے تو کچھ نہیں ہونے والا جب تک خود کی قوم کے مستقبل کو بدلنے کے لیے خود کو بدلنا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ خود کو نہیں بدلو گے تو آنے والا مستقبل کسی کا نہیں بدلنے والا یہ اسی تو یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے میرے بھائی کہ ہم بیس ہیں ہم اسی سے نہیں جیت سکتے نہ ہی ہمیں اسی سے جیتنا ہے ہم اسی کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ اسی والے بیس کو اسی سے ڈر آ رہے ہیں اسی کو بیس سے ڈر آ رہے ہیں کہ بیس والے اسی کو دبا دیں گے اور یہ لوگ اپنی ذہن میں جیسے بیارشتر اسد دنوں ویسی صاحب نے بھی کہا میرے بھائی ای وی ایم کوئی خراب نہیں کوئی ہیکنگ نہیں اسی نے لوگوں کے ذہن میں چپ ڈال دی ہے کہ بیس والے خطرناک ہیں اسی کو ڈر آ دیں گے اور وہ اسی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ یہ بیس والوں سے بچ کر رہنا ہے اور اس بیس والوں کو کمزور کرنا ہے اور آپ لوگ خود کو کمزور کر رہے ہیں اس چکر میں میرے بھائی آپ لوگوں کو شاید افسوس نہیں ہوگا لیکن آج بھی آپ اتر پردیس کے لیے دعا چل رہی تھی کہ اتر پردیس کے مسلمان انقلاب لے کر آنے والے ہیں لیکن آپ لوگ انقلاب نہیں لاؤ گے میرے بھائی میں تو سلام کرتا ہوں جہاں پر آپ دیکھئے گجرات جہاں پر بھارتی اجنتا پارٹی اتنے سالوں سے راج کرتی آئی مجلی سے اتحاد المسلمین گجرات میں گئی وہاں پر بھی اپنا جھنڈا لہرہ کر آئی مہاراش کے اندر بھی جھنڈا لہرہ آیا بیہار کے اندر بھی جھنڈا لہرہ آیا اور میرے بھائی اتر پردیس جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت اتنی آبادی جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن مسلمان اپنا جھنڈا لے کر چلنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اتر پردیس کے مسلمانوں کو غلامی پسند ہے اور وہ غلامی کو ہی قبول کرتی ہے شرم آتی ہے میرے بھائی سوچ کر کہ اتر پردیس کے مسلمان جو بات تو کرتے ہیں اتحاد کی سڑکوں پر تو آتے ہیں این آر سی اور سی اے کے لیے لیکن جب بات حق اور حقوق کی آتی ہے تو دوسروں کی غلامی پسند کرتے ہیں میں سلام کرتا ہوں میرے بھائی اتر پردیس کے ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے مجلس سے محبت دکھائی آپ کے وہ چند بوٹ بھی مجلس اتحاد المسلمین یاد رکھے گی کہ آپ کے وہ محبت بھرے بوٹ آنے والے دنوں میں انقلاب لائے گی یقیناً نوجوانوں کے اندر جذبہ تھا لیکن اتر پردیس کے جو بڑے تھے بزروب تھے علماء اکرام تھے ان لوگوں کے ذہن میں ایک چپ ڈل گئی تھی نہیں نہیں اکلیس کو جتانا ہے سماج وادی کو لانا ہے بابا کو ہٹانا ہے بابا بھی آئے اور دیکھئے سماج وادی کا وادی یادو بیلٹ میں ہار گئی ارے جب یادووں نے ٹھیکا نہیں لیا یادووں کو جتانے کا تو مسلمانوں نے یادووں کو جتانے کا ٹھیکا کیسے لے لیا وہ آپ نہیں جیتے میرے بھائی وہ یادو جیتا ہے وہ اکھلیس یادو جیتا ہے وہ مسلمانوں کی جیت نہیں ہے اور آج بھی وہ اس بات کو یقین نہیں کرے گا کہ اکسو پچیس سیٹ دینے والی اتر پردیس کے مسلمان ہیں اور آپ اگر آپ مجلس کے پانچ دس 20 سیٹ جتا کر اتر پردیس میں بھیج دیتے تو یقین انہ آپ دیکھتے کہ آنے والا مسلمانوں کا مستقبل اتر پردیس میں اچھے سے اچھا ہوتا بہتر سے بہتر ہوتا کوئی ہوتا جو تمہاری آواز اٹھا سکتا تھا لیکن تمہیں اپنی آواز خود دبانی ہے تمہیں اپنے حالاتوں کو خود کمجور کرنا ہے میرے بھائی دعا کریے دعا کریے اللہ سے کہ اللہ میرے قائد بیرشتر عصد الدین ویشی صاحب کے جذبے کو قائم رکھے اور یہ لڑائی جاری رہے گی اتر پردیس کے مسلمانوں سوچنا تو تمہیں پڑے گا کیونکہ میرے قائد بیرشتر عصد الدین ویشی صاحب جب تک زندہ ہے مسلمانوں کو جگائیں گے مسلمانوں کو جگاتے رہیں گے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ قبر میں ہی جا کر جب تک قبر میں نہیں جاتے وہ مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑیں گے دلیتوں کے پچھڑوں کی نچلوں کی آواز کی افسوس ہے آپ لوگوں کے حالاتوں کو دیکھ کر آپ کے سوچ کو دیکھ کر فکر اس بات کی ہے کہ آپ لوگ نہ جانے کب سمجھو گے کب اپنی قیادت کو مجبوط کرو گے خدا حافظ اپنے بھائی نصیم صدیقی کو دعاوں میں یاد رکھئے اور دعا کرتے رہیے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے میرے قائد بیرشتر عصد الدین ویشی صاحب کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے جو مجلس سے محبت کرتی ہے اللہ حافظ